اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل انفرمیٹی پیس آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ اڈاپ فروشہ کا ٹیٹروریا لے کر حاصل ہوں جو دیکھنے میں تو بہت ایزی ہے لیکن جب ہم جب کام کرتے ہیں تو اور وہ کام جب ہم کر لیتے ہیں تو جو پکچر پر اوپر اس کا افیکٹ آتا ہے تو وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے تو وہ ہمارا آج کا جو افیکٹ ہے وہ ہے ٹرانسپیرنٹ بلر جو افیکٹ دیتے ہیں ہم پکچر سوپرگون کیسے بناتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اور سیٹھتے ہیں اور آپ کو اونک میں سکھاتا ہوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں تو لیٹس گو جی فرینڈز میں ہوں اسمان کرم تو چلزی سے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے ہم اپنی جو پکچر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے لگی ہوئی تو اس کا جو ہم اس کو انلاک کر لیتے ہیں انلاک کرنے کے بعد ہم اس کو سمارٹ اوپڈیٹیو میں کنورٹ کریں گے وہ آپ جہاں سے اپنی لیئر پر رائٹ ٹک کریں گے تو آپ کو اوپشن نظر آئے گا کنورٹ تو سمارٹ اوپڈیٹیو تو اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے جو لیئر ہے وہ سمارٹ اوپڈیٹیو میں کنورٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کنٹرول جے کریں گے جو ہم لیئر بڑیکی لیئر لانے کیلئے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم فلٹر میں جائیں گے اور بلر میں جائیں گے اور جو ہمارا گوجین بلر ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہم ایک پیلیو دیں گے جو کہ ہم اپنی حمد کے مطابق سیٹ کریں گے سیونٹی آئی تین اس بیٹر اس کو اوکی کرتے ہیں تو فرنڈز جی آپ دیکھیں گے ہمارا یہ افیکٹ جو ہے یہ ہم نے ابھی اس کے اوپر سمارٹ فیلٹر اپلائی کیا ہے اگر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں تو ہمارا پچھل جو ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں ایک فیلٹر لگایا ہے جو کہ ہمارا گوجین بلر ہے جو ہم نے یہاں پر اپلائی کیا ہے تو ہم اس کو ریوزیبل کر دیتے ہیں یہاں سے تو اس کے بعد ہم یہاں پر رہتے ہوئے ایک یہاں پر شیپ جو ریکٹینگلر ٹول کے یوز کرتے ہوئے ایک شیپ ڈڑا کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم کر لیتے ہیں اس کو یہ چیز ٹھیکیا فرنڈز جی فرنڈز اس کے بعد ہم اپنا اس کو کنٹرول ایک کریں گے اور کنٹرول ایک کرنے کے بعد آپ اس کو سینٹر کر سکتے ہیں اس کو یہاں کر رہا ہوں جہاں آپ کو بہتر لگے جہاں آپ کو سینٹر لگے کنٹرول ایک کریں گے اس کے بعد اور اس کے بعد جو ہماری لیئر ہوگی اس کو مکروز کر لیتا ہے اس کی ضرورت نہیں اس کے ہماری لیئر ہوگی اس کے اوپر آتے ہوئے ہم کنٹرول جی کریں گے جو کہ گروپ بنانے کے لیے ہوتا ہے اس کو اگر ہم یہاں سے انیوزیبل کریں گے دیکھیں ہماری جو لیئر ہمیں یہاں اس کے بکر آئے گے وہ یہاں سے جمع ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے اس کو گروپ میں دے لی ہے اس کے بعد جو ہم نے اس کے بعد جو لیئر ہم نے یہاں پہ پنچک کیتی اس کو ہم چیک کرتے ہیں ویزیبل کرتے ہیں اس کو یہاں پہ ایسے اور یہاں پہ رہتے ہوئے ہم یہاں پہ کریئٹ کیونک ماسک اس کو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک ایفٹ ہمارا بلیر ایفٹ جو ہے یہاں پہ آ چکا ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ اپلائی کیا ہے اس کے بعد ہم اسی لیئر پہ رہتے ہوئے جس پر ہم نے ماسکن افیکٹ ابھی اپلائی کیا ہے تو ہم یہاں پر ایک ٹیکس جو ہے اس کو اوپر ڈراغ کریں گے اور ہم اس کو یہاں پر کلپ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم ٹیکس لکھیں گے اور اس کو ہم فونٹ چینج کریں گے ہم نے یہاں پر اس کو فونٹ دیا ہے فونٹ دینے کے بعد ہم اس کو یہاں پر اٹرول اے کرتے ہیں اور ہم اس کو سینٹر کر لیتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر سینٹر کر لیا ہے اس کو اور یہاں تھوڑا سا اس کے سائز کو ہم ٹیکس کرتے ہیں اور پھر ہم کنٹرول اے کرتے ہیں اور اس کے سائز کو ہم پر سینٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد کنٹرول ڈی کرنے کے بعد ہم یہاں پر اس کو تھوڑا سا بلیڈنی جو اوکشنز ہیں وہ اس پر تھوڑا سا ڈالتے ہیں فیٹس ڈرک شڑوں میں جاتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا اس میں چینجنگ کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو ٹرٹی کریں گے اور یہاں اس کو فائز کریں گے اور نیچے کی فائز کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو اوکی کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ بھی اس کا پرپ دے سکتے ہیں یہ بھی ہم نے ایک ایک ڈالا ہے اس کا تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے اس گروپ کا بھی ہم کلوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہماری یہ لیئر ہے اس کے اوپر ہم نے سمارٹو کی اپنی جو اس کو بنایا ہو رہا ہے اور اس پر ہم ڈاؤرکلک کریں گے بھی تو اسے ڈاؤرکلک کریں گے تو ہمارا پہ اس نیو ونڈو اوپن ہو جائے گی اور نیو ونڈو اوپن ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم یہاں پر ایک نیو جو پیج ander ہے کریں گے اور تو اس کو اٹھا کے ہم یہاں پر اپنی اس لیر 댓ل کہیں گے جس پر ابھیں انہوں پیج ہم نے کریئرے کیا ہے تو جسٹ آپ نے یہاں پر کرنا کیا ہے جسٹ آپ اس اس کو سٹ کریں گے جہاں پر آپ اس کو کرنا چاہرے ہیں یہ ہم اس کو یہاں پر سٹ کر لی ہے اور آپ اس کو ہلٹر کریں اور اس کو صرف آپ نے کنٹررل ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کا افیکٹ کیا ہوا ہے تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ اپنے کے سامنے ابھی آئے گا ہم جب اپنے مین پیج پہ جائیں گے جہاں اپنے وہ افیکٹ دیا بلر افیکٹ جو ہم دیا پر میں ہے تو یہ دیکھیں ہمارا وہ افیکٹ صرف ہم نے بیک گراؤنڈ کو چینج کیا ہے تو ہمارا آٹومیٹکلی وہ سارا کچھ یہاں پہ سیٹن ہو چکی ہے تو میں امید کرتا ہوں دوست کو آپ کو یہ چھوٹا سا اڈا فٹوشاپ کی تیٹوریل پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کے مزید اچ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمیٹ بوک میں بھی بتا سکتے ہیں اور اس طریقے سے بتائیں کہ مجھے پتا چلیں کہ واقعی آپ میرے ویڈیوز کو آپ دیکھتے ہیں میرے چینل کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے سب سے بڑھ کر میرے لیے یہ ہے کہ آپ چینل کو سسکرائب کریں اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ فیملی کے ساتھ آپ شیئر کریں اب تبارہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ